ایک سوال یہ ہے کہ انٹرس کی رقم سرکاری ٹیکس میں حکومتی ٹیکس میں ادا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے جواب یہ ہے کہ ٹیکس جو پبلک پر آئید ہوتا ہے لاغو کیا جاتا ہے وہ دو طرح کا ٹیکس ہے ایک منصفانہ ٹیکس ہے دوسرا غیر منصفانہ ٹیکس ہے منصفانہ ٹیکس کسے کہتے ہیں کہ جس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں پبلک کو پہنچتا ہے پبلک اس ٹیکس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسرا غیر منصفانہ ٹیکس ہے جس کا فائدہ اور پرافٹ پبلک کو کچھ نہیں ہوتا ہے شاہ خرچی ہوتی ہے سرکاری نمائندوں کو لیڈروں کو قائدین کو ہی ان کے پیمپر ان کے ٹیشو پیپر ان کی منمانی خواہشات میں ہی وہ خرچ ہو جاتا ہے تو منصفانہ ٹیکس جس کا فائدہ پبلک کو پہنچ رہا ہے اس میں انٹرس کی رقم خرچ کرنا اور ادا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیکس ہم پر جو لاغو ہو رہا ہے ہمارے فائدے کے بدلے میں آ رہا ہے مثلا بلدیا کا ٹیکس ہے روڈ ٹیکس ہے پانی کا ٹیکس ہے مکان کا ٹیکس ہے یہ سب ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا جیسے سمجھ لیجئے بجلی کا بل ہے کرنٹ بل ہے پانی کا بل ہے مکان کی تعمیر کا معاوضہ ہے ان سب میں ہم کو فائدہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں اس لئے ان جگہ پر ٹیکس کا پیسہ خرچ کرنا درست نہیں ہے انٹرس کا پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں انٹرس دینے سے مطلب یہ ہوگا کہ ہم خود سوت کے فائدے سوت کے مال سے انٹرس کے مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں چاہے وہ انٹرس کی رقم اس بی آئی سے ہو سرکاری بینک سے ہو یا کسی پریویٹ بینک سے ہو دونوں طرح کا انٹرس اپنے اس منصفانہ ٹیکس میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے دوسری خسم ہے ٹیکس کی غیر منصفانہ ٹیکس یعنی جو ظلمن آئیت کیا جاتا ہے جیسے اس کی مثال انکم ٹیکس ہے سیل ٹیکس ہے ایسی اسی طرح کی تین چار ٹیکس ایسے ہوتے ہیں بعض حضرات نے جی ایس ٹی کو بھی اسی میں داخل کیا ہے تو یہ جو ٹیکس ہیں غیر منصفانہ ہوتے ہیں اس لیے ان ٹیکسوں میں انٹرس کی رقم خرچ کرنا جائز ہے البتہ اس میں بنیادی بات یہ رکھی گئی ہے کہ انٹرس کی رقم جو ہمیں آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے انٹرس کی رقم اگر سرکاری بینک سے آئی ہے اور ٹیکس بھی سرکار ہی لے رہی ہے تو سرکاری بینکوں سے حاصل ہوا انٹرس وہ سرکار کی طرف سے حکومت کی طرف سے لاغو کیے گئے انکم ٹیکس میں سیل ٹیکس میں پے کرنے کی اجازت ہے چونکہ جہاں سے انٹرس آیا وہیں وہ سرکار یا وہ حکومت ظلمن ہم سے ٹیکس حصول کر رہی ہے تو وہ انٹرس اسی ٹیکس میں پے ہو جا رہا ہے تو حرام کی چیز حرام میں ہی خرچ ہو رہی ہے اس کی گنجائش فقہہ نے لکھی ہے چنانچہ دارالعلم دیوبند کا فتوہ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ مفتی نظام الدین آزمی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کا فتوہ اور موجودہ زمانے میں حضرت مونا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہم کا فتوہ اور رائے ہی ہے کہ انکم ٹیکس میں انٹریسٹ کی رحم پے کی جا سکتی ہے کیونکہ ٹیکس کا ایک مقصد یہ ہے کہ عوامی بہبود پر عوامی مفاد پر پیسہ خرچ کرنا لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکس کا پیسہ عوامی فوائد پر منافع پر ان کی بہبودی پر خرچ کرنے کے وجہے وزیروں کی شاخرچی پر دھاندلیوں پر اور اپنی منمانیوں پر اپنی پروپٹیاں بنانے پر خرچ ہو رہا ہے اس لئے یہ ٹیکس در حقیقت منفعات کی جگہ پر اپنے سلف خرچ کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انکم ٹیکس آدمی کما کر اپنی محنت سے اپنی گاڑی کمائی جو حاصل کر رہا ہے خون پسینا بہا کر اس کمائی کا کچھ فیصد حصہ بعض مرتبہ 18 فیصد 10 فیصد 30 فیصد تک چلے جاتا ہے کہیں کہیں 50 فیصد تک چلے جاتا ہے تو اتنا پیسہ اپنی محنت کی کمائی کا کسی کو بلا وجہ کے دے دینا جس کا فائدہ ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس کو ظاہر سی بات ہے ظلم نہیں کہا جائے تو کیا کہا جائے گا اس لئے اس ظلم کو ظلم سے ختم کرنے کے لئے انکم ٹیکس میں یہ انٹرس کی رقم پے کرنے کی فقہان اجازت دی ہے البتہ مفتی نظام الدین صاحب آزمی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات اچھی خید لگائی ہے کہ انٹرس کی رقم بھی جس بینک سے آئی ہو یعنی سرکاری بینک سے آئی ہو اور انکم ٹیکس بھی سرکار ہی لگاتی ہے وہاں پر پے کیا جائے گا پرویٹ بینک سے آنے والا انٹرس وہ سرکار کی طرف سے آنے والا حکومت کی طرف سے لاغو کی جانے والے انکم ٹیکس میں یا سیل ٹیکس میں دیا جائے گا تو پھر وعدہ نہیں ہوگا بلکہ ایسی صورت میں اپنے ذمہ جتنا وہ انٹرس کی رقم ہم نے پے کی ہے اتنا صدقہ کرنا غریبوں میں دینا واجب باقی رہے گا خلاصہ یہ ہوا کہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس وغیرہ میں انٹرس کی رقم دینے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے